ہلو گائز ویلکم ٹو آر بی گوڈ آڈیاز یہ ویڈیو کلاس ٹین ٹرم ٹو اگزام کے لیے امپورٹن ڈائگرامز کے لیے ہے اس بار ٹرم ٹو اگزام میں آپ کو تین طرح سے ڈائگرام بیسڈ کوسچنز آئیں گے ڈائگرام بنانے کے لیے ڈائگرام لیبل کرنے کے لیے اور ڈائگرام ویتھ ایکسپلینیشن کے لیے کلاس ٹین سائنس میں اگر ہم بات کریں تو دو ہی ایسے چپٹرز ہیں جس سے کی ڈائگرامز آ سکتے ہیں پہلا چپٹر آپ کا ہو گیا ہاو ڈو آرگینیزم سری پروڈیوز جو کی بیالوجی کا چپٹر ہے اس سے کم سے کم ایک ڈائگرام آپ اپنے اگزام میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہے میکنیٹک ایفیکٹس آف الیکٹرک کرنٹ کا چپٹر جس میں سے ڈائگرامز آپ کے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو امپورٹن ڈائگرام ہے آپ سب کے لیے وہ ہے بائنری فیشن ان امویبہ کا ڈائگرام آپ دیکھ لیں اور پتہ کر لیں کہ کب اور کیسے امویبہ میں بائنری فیشن ہوتا ہے سب سے پہلے امویبہ کا نکلیس ان لارج ہوتا ہے پھر نکلیس بڑا ہونے کے بعد دو پارٹ میں بٹنے لگتا ہے اس کے بعد امویبہ کی پوری سیل دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اس طرح بائنری فیشن ہوتا ہے اور ایک امویبہ سے دو ڈائٹر امویبہ بن جاتا ہے اب جو نیکس ڈائگرام ہے بڈنگ ان ہائیڈرا کا ہائیڈرا میں بڈنگ کو ڈرو کرنے کے لیے بھی پوچھ لیتے ہیں اور ایکسپلین کرنے کے لیے بھی پوچھتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے چار ڈائگرامز ڈرو کرنے چاہیے آپ چاہیں تو فرسٹ 3 ڈائگرام سے بھی اپنا کام چلا سکتے ہیں سب سے پہلے ہائیڈرا کی پیرنٹ بوڈی بناتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹی سی ینگ بڈ کو دکھاتے ہیں دوسرے ڈائگرام میں پیرنٹ بوڈی تو بناتے ہی ہیں لیکن اس میں بڈ کو تھوڑا بڑا کر کے شو کرتے ہیں اس سے گروئن بڈ پتا چلتی ہے پھر تیسرا ڈائگرام بناتے ہیں ہائیڈرا کی پیرنٹ بوڈی میں اس بار میچیور بڈ کو شو کرتے ہیں چوتھے ڈائگرام میں ہائیڈرا کی پیرنٹ بوڈی کو بلکل نورمل شو کرتے ہیں لیکن سائیڈ میں ایک چھوٹا سا بٹ بلکل کمپلیٹ ڈاوٹر ہائیڈرا شو کرتے ہیں اس طرح ہائیڈرا میں بڈنگ کا پروسس بہت ایزی وے میں آپ ڈائگرام بنا کر دکھا سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں نیسٹ آپ کا کروس سیکشنال ایریا فلاور فلاور کے سارے پارٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ساتھ میں ان کا فنکشن بھی معلوم ہونا چاہیے فنکشن تو آپ تھیوری کوششن میں کر ہی چکے ہیں یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم سارے ڈائگرامز کی جیسے آپ کا یہاں پر یہ انتھر ہے یہ فیلامینٹ ہے یہ دونوں مل کر فلاور کا اسٹیمن بناتے ہیں جو کی ایک فلاور کا میل پارٹ ہوتا ہے انتھر کا فنکشن ہے پولن کو پروڈیوز کر کے ڈسپرس کرنا فیلامینٹ انتھر کو اوپر کی اور کیے رہتا ہے یہ پیٹل ہے اسے کرولا بھی کہتے ہیں یہ رنگ برنگا ہوتا ہے اور انسیکٹس کو اٹریکٹ کرنے کا کام کرتا ہے یہ بیچ میں اسٹیگما ہے پولن گرینز کو ریسیف کرنا ہے اس کا فنکشن ہے پولن گرینز یہیں پر جرمینیٹ کرتے ہیں یہ سٹائل ہے یہ فٹیلائزیشن میں ہلپ کرتا ہے یہ اوویری ہے یہ پسٹل کا بیس ہے اوویری کے اندر اورویولز ہوتے ہیں جو سیڈ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اوویری فروٹ میں کنوٹ ہو جاتی ہے یہ سیپل ہے یہ فلاور کا ڈیفینسیو آرگین ہے جو ڈیولپنگ ریپروڈکٹیو اسٹرکچرز کو پروڈکٹ کرتا ہے اسٹیگما، اسٹائل اور اوویری تینوں کو ملا کر پسٹل کہتے ہیں پسٹل ایک فلاور کا فیمیل پارٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کا فلاور کا ڈائیگرام ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہے اب اس کے بعد ہے جرمینیشن آف پولین آن اسٹیگما کا ڈائیگرام اس میں جو جو پارٹس امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں پولین گرین کو شو کرنا پھر پولین گرین سے ایک لمبی پولین ٹیوب کا نکلنا جو اوویری میں پہنچتی ہے پولین ٹیوب میں میل جرم سل کو شو کرنا اور اوویری میں فیمیل جرم سل کو شو کرنا انہیں ہم چھوٹے چھوٹے بلیک یا وائٹ ڈاٹ سے شو کرتے ہیں مائن میں آپ کو ساری چیزیں رکھنی ہے ساتھ میں اسکرین شوٹ بھی لیتے چلیے تاکہ اگزام سے جسٹ پہلے ان کو ریوائز بھی کر سکیے اس کے بعد لیبل ڈائیگرام اور فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم یہ بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے اس کی لیبلنگ اور فنکشن بھی پوچھتے ہیں یہ ویجینہ ہے یہ پینیس کو ریسیو کرتا ہے اور اسپرم کو آگے جانے میں مدد کرتا ہے یہ سروکس ہے یہ فیمیل ریپروڈکٹیف سسٹم کا دور مانا جاتا ہے یہ اسپرم کو ویجینہ سے یوٹیرس میں جانے کا راستہ دیتا ہے اب یہ ہے یوٹیرس یہ مسکولر پارٹ ہے اس کی وال میں ہی زائیگرام ہوتا ہے یہ لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں ایک ایک پیس اوویری ہے یہ اووہ پروڈیوز کرنے کا کام کرتا ہے یہ اووی ڈکٹ ہے اسے فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں اوویری میں پروڈیوز ہونے والا اوو کلیکٹ کرنا اور یوٹیرس میں ٹرانسفر کرنا ہے میل ریپروڈکٹیف سسٹم یہ والا ڈائیگرام بھی آپ کے اگزام میں آ سکتا ہے یہاں پر یہ ڈائیگرام کا پورا لیبل کر کے دکھایا ہوا ہے آپ کو اس کے سارے پارٹس اور ان کے امپورٹنٹ فنکشن بھی اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینے ہیں اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے فیزکس پورشن کی طرف اس سے آپ کا ایک ہی ڈائیگرام امپورٹنٹ ہے that is electric motor electric motor کے کون کون سے پارٹس ہیں اور کہاں کہاں کیسے کیسے سٹ رہتے ہیں یہ سارا کا سارا اچھی طرح دیکھنا ہے ساتھ میں سب کا فنکشن بھی ایک ایک کر کے دیکھنا ضروری ہے یہ والے دونوں ہمارے پرمانیٹ میکنٹس ہیں یہ نورت پول ہے اور یہ ساؤت پول ہے یہ کوائل کو اٹریکٹ کرتا ہے جس سے کوائل روٹیٹ کرتی ہے یہ کوائل ہے اسے آر میچر بھی کہتے ہیں یہ ریکٹینگولار ہوتا ہے یہ روٹیٹ کرتا ہے یہ دونوں سپلٹ رنگز ہیں اس کا فنکشن سرکٹ میں فلو کرنے والی کرنٹ کا ڈائریکشن چینج کرنا ہے یہ وائر ہے اور یہ بیٹری ہے اتنے ہی ڈائیگرام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں باقی کچھ نہیں کرنا ہے ان سارے ڈائیگرامز کی سکرین شوٹ آپ لیتے چلئے تاکہ فائنل آپ ریوائز کر سکیں مینلی آپ کو بائلوجی پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ اس میں ایک ایک چیز آپ کے لئے کسٹن بن سکتی ہے اگر اگزام میں ڈائیگرام ہی نہیں آئے گا تو پھر کیسے ہوگا تو ڈائیگرام تو آپ کا آئے گا ہی آئے گا اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ترنت مل سکے have a bright study session thank you